بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہم سب امیدے خیرن سے ہوں گے میں ہوں محمد عمیر اور آپ جو بھی ہیں اپنے کمیٹس میں اپنا نام بھی بتانے اور سلام علیکم کا جواب بھی لازمی دینے اوکے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو بہت آج اچھی ہے بہت مزا آنے والے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اگر آپ چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے میرے ساتھ رہیے گا کہیں بھی بات جائے گا تو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شگر کین جو گنے کی رس ہے کیا بات ہے موہ کے آپ کو موہ پانی تو آ گیا ہوگا پیاری سمجھ گئی کیونکہ میں نے بات ہی ایسی کی ہے جو گنے کی رس ہے نا اس کے کیسا ذائقہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور دیہاتوں میں تو اس کا بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو شونگ سے پسند کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ آج کل جو سیزن جو چل رہا ہے جو موسم اس کے مطابق یہ بہت کافی جس طرح کہتے ہیں کہ ویرل ہو رہی ہے کہ گنے کی رس کے کافی سارے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اچھا ہم کو زکاری آئے کر رہے ہیں اور یہ جس طرح ایک نظم تھی وہ کہتے ہیں کہ آج اس پیرو پایدہ گلاس ہے تیرے واسطے میں قیمت گھٹائیے آج اس پیرو پایدہ گلاس ہے تیرے واسطے میں قیمت گھٹائیے چھوٹا گلاس بھول گئے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے تو وہ اس طرح وہ کہتے رہے تھے اس کے لئے اور بھی تاکے وہ سپیکر میں ہو کرتے ہیں چھوٹا گلاس پانجل بائدہ بہتا گلاس دار بہتا چھوٹا گلاس پانجل بہتا گلاس دار بہتا ہاں ہاں بہت چنگا نا میں اور کسی کو فالج والے گنے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں اور وہ ہمیں گنوں کا جوس کلا دیتے ہیں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ان کے حالات ہیں لیکن آج گل ان کا موسم میں گنے کا راس بہت مزک ہے لوگ اس کو استعمال کرنے اور یہ ہے بھی انسانیت کے لئے میں اسے مزاک کرتا بہت فائدہ ماند ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس چیز سے لازمی وہ کرنا ہے کہ مکھیوں والے جو جوس ہے وہ بھی نہیں پینا اس سے گریز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے کہ جو فالج والے گنے ان کو بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ جیسے ہی وہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ تھنڈا تھار فریش تازہ میٹھا گنے گلاس دے دے بڑا گلا دے چھوٹا گلاس اس میں لوگ بتائے گو اتنی ساری مکھیاں وہاں سے ایسے ہٹاتے ہیں اور جو فالج والے گنہ ہوتے ہیں اس کو اٹھاتا ہے اس کو اندر دیتے ہیں اس کو اندر دیتے ہیں اس کو اندر دیتے ہیں اور جوس نکال کے ہمیں دے دے تو یہ تھا لیکن اس کے علاوہ جو جوس آج کل مطلب ہے گنے کا جوس کے جو رس وہ کافی اس کا مطلب جس طرح ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز کا ٹائم ہے آپ کا وقت آیا ہمارا دور آئے گا ایک شیر تھا تو بھول گیا مجھ اس طرح تھا کہ آپ کا وقت آیا اور ہمارا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آپ کا وقت آیا ہمارا دور آئے گا تو اس طرح آج کل گنہ کچھ دن پہلے خموش ہو گیا تھا لیکن آج کل اس کا دور آگیا ہے تو وہ مطلب ہے آج کل فارم میں ہے چاہے آپ اتنی بڑی بڑی آگلیاں سرے کی مجھ سے کہتے ہیں وہ والے گنے کھائیں یا جو بھی مطلب ان کی مقتلے وقت سام ہوتی ہیں کافی میٹے میٹے گنے ہیں تو آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں کھانے اور اس کے علاوہ اب بات آتا چلو ایک ویڈیو بھی مجرہ تھا میرے خیال میں رسی بلال کا ویرل ہوا تھا کہ دن ہو گے میں گنہ نہیں ہو چھوپیا رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا بڑے دن ہو گے میں چھوپیا نہیں گنہ پیتا نہیں ہونا تو نہیں دودھ والا چھنہ کوئی تھا تو وہ بھی کافی ویرل ہوا تھا بڑا کے آدھ کل یہ گنے کا جو رس ہے مطلب یہ کافی ہے اس کا دور ہے آپ نے یہ لازمی اس کو چیک کرنے ہیں اس کو پینے ہے کیونکہ آج میں نے بھی پیا ہے بہت مزے آیا بہت مزے کتا ایک آنکل ہے ہمارے جو آفیس اس کے دہر اس کی شاوپ ہے وہ کافی روز کہتا ہے کہ ایک دوپی تھا صحیح ایک دوپی تھا سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو چاس ناوے پیسے واپس تو بھر آج میں نے پی لیا کافی مزے کا جوزت کا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ لوگوں بھی کہہ رہو ہیں بتاو جاؤں کہ اگر آپ نے آج کل کے دنوں میں اگر آپ نے گنے کا رس نہیں پیا تو اس کو لازمی پیئیں بہت مزے کا ہے لیکن اس چیز سے جناب کرنا ہے کہ مکھیوں سے بھی بچنا ہے اور فالج والے گنےوں سے بھی بچنا ہے اور باقی تو آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ کس کس طرح گنے سے آپ نے رس نکال کے پینا ہے تھنکس ہوم ہومہ جا آپ نے ٹائم دیا اس چھوٹے سی میری شارٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے ایک آپ سے صرف ریکویسٹ ہے تل کی اتحا گرہن سے کہ چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے جب آپ ایک سبسکرائب کرتے ہیں آپ کا ایک کلک جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے ایسے لگتوں کہ ایک کلو لڈو ہمارے دل کے اندر آگئے وہ بچہ جو تیس رپے والے لڈو ہے وہ والے تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہے آپ کے بہت مہربانی ہوگی ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے ہو سکے ہو سکے تو شیئر بھی کر دینا ہے نہیں تو آپ کی مرضی ہے سبسکرائب تو لازمی کر دینا ہے تھینکس ہومچ ملتا ہے نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ